میں ہوں جی پی ایس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پی ایس ٹیک چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا بھی کیسے اب اپنے موبائل کی ایمیجز کو چینج کر سکتے ہو ڈی ایس ایلر ایمیجز میں سو جانے کے لیے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو اینٹر ہیلو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اب اپنی موبائل کی ایمیجز کو کو بدل سکتے ہیں ڈی ایس ایلر ایمیجز میں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سوپٹویر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے آفٹر فوکس یہ دیکھئے یہ جو تھرڈ میں ہے سیکنڈ لائن میں تھرڈ سوپٹویر ہے یہ اس کا آئیکون ہے یہ اس کو آپ کو کلک کر کے اوپن کروگے تو یہ والا سوپٹویر ہے آفٹر فوکس پرو والم اس کا لنک ہے جو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کو انسٹال کر لیجئے انسٹال کرنے کے بعد اس کو کھولیں گے تو آپ کے پاس تین آپشنز آئیں گی فرسٹ آپشن ہے کیمرے کی اس میں اگر آپ نے کوئی فوٹو لے کے سیدھی اس کو اوڈٹ کرنا ہے تو آپ نے فرسٹ آپشن سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سی ہے تو آپ سیکنڈ آپشن کروگے اگر تھرڈ آپشن ہے تو تو اس میں آپ کو اگر کوئی کوئی پروجیکٹ آپ نے بنایا ہوگا تو آپ تھرڈ آپشن سیلیکٹ کرو گے تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے تو پھر ہم سیکنڈ آپشن چوز کریں گے تو ابھی میں ایک کوئی دیکھتا ہوں اس میں سے جیسے ہمارے پاس آئیے والے پک دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے بعد آگی یہ ڈائلوگ ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ آپ آٹومیٹک سیلیکشن کرنا جاتے ہو تو آپ نے فرسٹ آپشن چوز کرنا ہے اگر آپ مینوال خود کرنا چاہتے ہو اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو اگر آپ سیکنڈ آپشن چوز کر سکتے ہو لیکن ہم یہاں پر فرسٹ آپشن چوز کریں گے اور کانٹینو کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ سیکنڈ ڈائلوگ آگیا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ فوٹو کو آپ جون بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو کروس کر دیجئے یہ ہے آپ کی ایمیج دیکھئے اس کو یہ دیکھئے اس کا بیگراؤنڈ بھی دیکھ رہا ہے اور ساری پہ کلیر دیکھ رہی ہے آپ کو ہم نے پتہ کیا کرنا ہے آپ اس کو جو بیگراؤنڈ ہے اس کو ہم نے بلر کر دینا ہے یعنی کہ کہنا وہ اچھی لگے آپ کو یہ دیکھئے اس کے لیپ سائیڈ میں دیکھئے یہ جو آپشن ہے یہاں پر جو فرسٹ آپشن ہے یہ سیکن ہے یہ تھرڈ ہے اس میں آپ اپنے فرسٹ آپشن کو چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے جو جس کیریے کو آپ نے بلر نہیں کرنا ہے اس کو اپنے یہاں پر اس سے یعنی کہ سیلیکٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کی یہ والی جگہ ہے جو اس کو ایسے ایسے مو کرتے رہنا ہے آپ نے جس چیز کو آپ نے بلر نہیں کرنا ہے اس کو ایسے ایسے سیلیکٹ کر دیجئے اب دوسری سائیڈ سے ایک بات اور یہ جو لیپ سائیڈ پہ جو جو بٹن آپ کو دیئے ہوئے ہیں 1 2 3 والے اس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں بند مطلب یعنی کہ اس کو مینو کو کلوز کر سکتے ہیں اور اوپن بھی کر سکتے ہیں کسی ٹام یہ جو اوپر لگیا ہوا نا ایرو کا بٹن اس کو دبائیں گے جو بند ہو جائے گا یہ دیکھیں بند ہو گیا اب ہم اچھی طرح سے اس پک کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایدھر سے یہ دیکھئے یہاں سے اس کو ایسے ایسے دھیرے دھیرے آپ کرے گے تو آپ کی پک بلکل اچھی طرح سے ڈٹ ہوگی آپ جتنا آرام سے کروگے اتنی اچھی طرح سے یہ آپ کو افیکٹ ملے گا اس کا اس کو آپ سیدھا لے جا کے اس کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی اب آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے اس کی تھرڈ آپشن یہ دیکھئی ہے پہلے آپ نے فرسٹ کی تھی اب آپ نے تھرڈ آپشن کی ہے تھرڈ آپشن میں کیا ہے کہ جو چیز آپ نے بلر کرنی ہے پک میں اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھئے جو فرسٹ میں تھا اس میں تھا ہم نے بلر والا جو نہیں کرنا وہ سیلیکٹ کر لیا اب جو بلر کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اب جہاں بھی آپ ایروز یا کوئی بھی لائن لگاؤ گے بلکل کلیر ہوتا جائے گا یا نہیں کہ یہ بعد میں بلر ہو جائے گا اب دیکھئے میں سارا کچھ جو پیچھے بیگراؤن میں دیکھ رہا ہے اس کو ساف کر رہا ہوں آپ اچھی طرح سے اس کو پھر منیمائز کر لو ایسے ایسے کرتے جاؤ یہ دیکھئے وہاں نیچے سے بھی کر لو یہ دیکھئے ایسے ایسے اس کو ایسے کرو تو یہ تو ابھی میں جلدی باجی میں کر رہا ہوں تھوڑا سا تو اچھا نہیں ہو رہا تھوڑا سا لیکن اگر آپ آرام سے کرویں اس کو تو یہ بہت اچھی میجز بنے گی دیکھئے یہاں سے رہ گیا تھوڑا سا تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیکسٹ والا بٹن نا اوپر اس کو کلک کر دینا نیکسٹ کر دیا ہم نے نیکسٹ کرنے کے بعد دیکھئے جو اس کا ایریا تھا جو تھرڈ اوپشن والا تھا اس نے جو پیچھے والا ایریا اس کو بلر کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں نیکسٹ اوپشن کے بعد نیچے ہمارے پاس پانچ اوپشن آ گئی ہیں فرسٹ اوپشن ہے بلر اپرچر فیڈن فیلٹر ایفیکٹ فرسٹ اوپشن آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور ایفیکٹ دینا چاہتے ہو بلر کر جیسے کی موشن بلر ہے اس کو آپ کلک کرو گے تو جو پیچھے والا ایری ہے نا وہ تھوڑا سا موشن میں آ جائے گا یعنی کی ایسا ایفیکٹ آئے گا جیسے وہ موشن بلر کر رہا ہے کچھ چیز اگر آپ کوئی پیک ہے آپ کے پاس کوئی جو یعنی کی کوئی بائیک پہ پک لے رہے ہو جب کوئی اور ایسی پک ہے تو آپ موشن بلر یوز کر سکتے ہو ہمارے پاس تھرڈ اوپشن ہے زوم بلر کی یہ دیکھیں پیچھے والا ایری ہے کیسے آنکھوں کے یعنی کی تھوڑا سا جوم ایسا لگ رہا ہے جیسے جوم ہو رہا ہے اس کو آپ کم بڑھا بھی سکتے ہو دیکھیں اوپشن ہے پرس میں بلر ہے سیکنڈ میں فیدر ہے لیکن یہاں پر ہم چونز کریں گے لینز بلر پرسٹ والی اوپشن چونز کر لیں گے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے یہ دیکھیں ایسا ہوگا پیچھے والا ایری ہے بلر ہو گیا اب آئیں گے ہم سیکنڈ اوپشن پر اپچر سیکنڈ اوپشن میں اپچر میں انہوں نے بتایا ہے بھی بوکے افیکٹ اگر آپ اس بوکے افیکٹ دیں جاتے ہو تو آپ بوکے پر کلک کرو گے اور اس کو فل کر دو گے آپ فل کر دو گے دیکھو بیگراؤنڈ کیسا چینج ہوگا یہ دیکھیں پیچھے والا بیگراؤنڈ چینج ہوگا اب جو نیچے دی ہوئیں ہیں جو ان کی جو شیپ دی ہوئی ہے پیچھے والا جو بیگراؤں اس کی شیپ کچھ جو نیچے دی ہوئے ہیں کہ میں ایسی بنانا چاہتے ہو تو آپ ان پر کلک کر سکتے ہو جیسے کی میں جو لاسٹ والا سٹار ہے اس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو پیچھے والا بیگراؤنڈ وہ سٹار جیسا یہ دیکھیں سٹار بننے نا یا آپ سیکنڈ والا کر لو جو بھی آپ کو اچھا لگتا وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو بات آپ کروس کر دو تھرڈ آپشن میں آجاؤں فیڈنگ میں اس کی طبعہ جرورت نہیں ہے آپ کو فورتھ میں آجاؤں فورتھ میں اگر آپ کی جو بڑھانا چاہتے ہو کم کرنا جو تو یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے بڑھا سکتے ہو کم کر سکتے ہو کونٹراسٹ بڑھانا کم کر سکتے ہو لیکن یہ دیکھیں پہلے اوپر والی جو اوپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجی فور گراؤنڈ کا مطلب ہے یعنی کہ جو ایمیج آپ کو دکھ رہی ہے اگر آپ اکیلا اس کو ہی چینج کرنا چاہتے ہو تو اس کو آپ سیلیکٹ کرو گے اور جو سیکنڈ اوپشن ہے بیک گراؤنڈ مطلب کی جو پیچھے والا بلری ایری اگر آپ اس کو چینج کرنا جو سیکنڈ اوپشن جوز کرنی آپ نے تھرڈ اوپشن اس کا مطلب آپ پوری پک کو ہی چینج کرنا چاہتے ہو تو میں سیلیکٹ کروں گا تھرڈ اوپشن اوپشن دیکھیں میں اس کو اگر چینج کر دوں سیلیکٹ یہ دیکھیں کیسا چینج ہو رہا ہے یہ آہاں اوپشن سیلیکٹ کی یہ بھی کر سکتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے دیکھیں ہم یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس میں آگے آگے ہم آئیں گے 5th option میں 5th میں اور افیکٹ بھی ہیں یہ دیکھیں افیجنیٹنگ افیکٹ اس کو آپ اگر بڑھا ہو گئے تو دیکھیں آپ میں جو بیک گراؤنڈ بلکل بلیک ہو جائے گا اس کو ہم بند کر دیں گے کلر ماسک اس کا جو کلر بڑھا وہ اچھے طرح سے سیٹیوریشن ہوں جو اچھی ہو جائے گی کلر بھی اس کے بعد اسٹیکر اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو لاسٹ چکالہ شارپن یہ آپ چیز کر سکتے ہو یہ جو آپ کی ایمیج ہے اس کو شارپ کر دے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے یہ دیکھیں آپ شارپ ہو جائے گی ایمیج یہ دیکھیں اور اس کو آپ کروس کر دوں ٹھیک ہے یہ آپ کی ایمیج ہے جو فائنل ایمیج ہے یہ ہیں کیوں اس سے بن جائے گی یہ رکھی میج جو پہلے والی نیج اور یہ والی نیج میں بہت جدہ فرق ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ جو اوپر دکھئے بیلکل رائٹ میں جو پر سیو لکھا ہوا سیو کے جو ساتھ ایک آئیپون دیا ہوا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے والی میج اور اس میج میں کیا فرق ہے اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یک منٹ یہ دیکھیں اس کو آپ دبائیے یہ دیکھیں پہلے والی آگے اوریجنال میں نیچے لکھا ہوا اور یہ جو ہم نے بنائی ہے یہ دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں میں سو اس طرح سے آپ اپنی ایمیج کو ڈی ایس ایلر لک دے سکتے ہوں باقی یہ میں تو میں نے تھوڑی سی جلد باجی میں ایڈیٹ کیا آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کر اگر ایڈیٹ کرو گے تو آپ بہت اچھی ایمیجز بنا سکتے ہو اس کے بعد ہم اس کو سیو کر دیں گے سیو کر دو اس کو سیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو کہیں بھی اپلوڈ کر سکتے ہو اپنے پرینڈز میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سیو ہو گئی یہ ایمیج اور تھینکس فور وچنگ آج کا یہ ہمارا ٹاپک سنگی کیسے آپ اپنی ایمیجز کو ڈی ایس ایلر لک دے سکتے ہیں تھینکس فور وچنگ پلیس لائک اور شیئر ویڈیو پلیس لانٹ پرگیٹ سبسکرائب موسیقی